موسیقی آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سہارا آئیے ڈالتے ہیں نظر دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر موسیقی سنسری خیز قتل کیسے یوپی کا بدائیوں ہل گیا ہے بدائیوں کے بابا کالوری میں ایک شخص نے دو بچوں کو قتل کر دیا اس کے بعد وہ بھاگ گیا واقعی تلا ملنے پر پولیس نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے فائلنگ شروع کر دی پولیس نے بھی جوابی کاروائی کی جس میں وہ مارا گیا اس واقعے کے بعد علاقے میں کشیتی پھیل گئی پولیس اور انتظامیہ نے امن قائم کرنے کی اپیل کی ہے دوہرے قتل کیس میں سمانبادی پارٹی کے ایمیلے شپال سنگھ یادب نے کہا کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے اس حکومت میں امن و امان مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے وہیں مرکزی وزیر گریرا سنگھ نے کہا جس نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے اسے اتر پردیش میں بخشان نہیں گیا ہے دیکھیں بہت ہی دکھت گتنا ہے اور اس سرکار کا لائن آدھا پوری طرح سے پھیل ہے انکاؤنٹر تو کری دیا ہے تو اس کیب کھلے گا کیسے پہلے کھولنا چاہیے تھا یہ سب لوگ چاہاں سپا کو اپنے گھڑتے ہوئے گرتے ہوئے جنادھار کو لے کر کے ایسی باتیں کہا رہے ہیں یوگی جی ہندو ہو یا مشلمان جس نے بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں اتر پردیش میں لینے کی کوشش کی ہے اس کو بخشان نہیں گیا ہے سپریم کٹنیج فری بیز یعنی سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مفتحائف سے متعلق عبام سکھے جانے والے واتوں کے خلاف داخل ایک مفادی عام آرزی کو سماعت کے لیے فہرست بند کرنے پر رضا مندیز ظاہر کر دی چیف جسٹس ڈی وی آئی چندچور جسٹس جے پی پار دیولا اور جسٹس منوج مشہ کی بینچ نے بدھ کے روز کہا کہ یہ ضروری ہے اور ہم اس معاملے پر کل سماعت جاری رکھیں گے وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت مندپم میں سٹارٹ اپ مہاکم میں شرکت کی وہیں وزیراعظم مودی نے کہا کہ ہندوستان نے آئی ٹی اور سوفیئر کے شعبے میں اپنی شراخ چھوڑی ہے اب ہم ہندوستان میں جددت اور سٹارٹ اپ کلچر کے روزہان کو مسلسل بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بیٹے دسکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے کیسے آئی ٹی اور سوفیئر سیکٹر میں اپنی چھاپ چھوڑی ہے اب ہم بھارت میں انویشن اور سٹارٹ اپ کلچر کا ٹرین لگاتار بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایڈی کی جانب سے بار بار طلب کیا جانے کے خلاف وزیراعظم آردن کے جوال کے عرض داشت پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے ایڈی سے جواب طلب کیا ہے کہ جیوال نے عدالت سے گرفتاری سے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت نے اس معاملے میں انہیں فلحال کوئی راحت دینے سے انکار کر دیا اس معاملے کے اگلی سماعت اب 22 مارچ کو ہوگی اس حوالے سے دہلی حکومت کی وزیراعظم نے کہا کہ اب ایڈی کو اس پورے معاملے میں ہائی کورٹ میں جواب دینا ہوگا وہی دہلی بی جے پی کے صدر وریندر سچدیوہ نے کہا کہ عدالت نے آج کے جیوال کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ قانون سے بالہ تر نہیں ہیں ارون کیجریوال جی کو ایڈی بار 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 سمنز بھیج رہا ہے ان سمنز کو چیلنج کرنے کے لیے یہ سمنز قانونی ہے کہ گہر قانونی ہے اس پر فیصلہ کرنے کے لیے ارون کیجریوال جی نے ہائی کورٹ موف کیا ایڈی نے اس پیٹیشن کا بہت ورود کیا ایڈی نے ہائی کورٹ سے بار بار کہا کہ اس کو خارج کیا جائے لیکن ایڈی کے پرزور ورود کے بعد بھی ہائی کورٹ نے اس میٹر کو سننے کا نرنے لیا ہے انہوں نے ایڈی کو نوٹس دیا ہے اور ایڈی کو اب اس پورے ماملے میں ہائی کورٹ میں جواب دینا ہوگا کیجریوال کو کورٹ سے ریلیس نہیں بلا اور یہ کیجریوال خود ایڈی کے سممن کو عوید بتاتے تھے اور خود ہی کورٹ گئے تھے لیکن کورٹ نے آج ان کو آئینہ دکھا دیا کہ آپ قانون سے بڑے نہیں ہیں آپ کو جاچ ایجنسی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا تو میں ایڈی کیجریوال اور انہوں کی آمانی پارٹی کے سبی نتاؤں سے کہتا ہوں کہ اب جھوٹی بہانے باجی چھوڑیے جارج کا سامنا کیجئے کورٹ میں پیش ہوئی ہے دہلی لوگ صبح انتخابات کے پہلے مرحلے کا نوٹفیکیشن آج 20 مارچ کو جاری کر دیا گیا ہے اس مرحلے میں ستر ریاستوں اور چار مرکز کے زیر انتصام علاقوں کے 102 لوگ صبح سیٹوں پر انتخابات ہوں گے اس مرحلے جن ریاستوں کے لئے لوگ صبح سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے امیدواروں کے پرچزے نامزدگی داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے خیال لہے کہ الیکشنل کمیشن نے لوگ صبح انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے جس کے تحت ملک بھر میں سات مرحلوں میں ووٹنگ ہوگی آل انڈیا کسان کانگریس کے چیئرمن سکپال خیرہ نے کہا ہماری انڈیا کسان کانگریس کی نئی کمیٹی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں سب نے کسان انصاب کے زبانت کا خیر مقدم کیا ہے اگر انڈیا الائنس حکومت بنتی ہے تو ہم ایم ایس پی کے لئے قانون بنا کر ملک کے کسانوں کو فوائد فراہم کریں گے ہماری انڈیا الائنس کی جو گورنمنٹ بنے گی یہ ایم ایس پی کو ایک پروپر قانون بنا کر کے سب کو اس کا دیش بھر کے کسانوں اور کھیت مجدوروں کو اس کا فائدہ دیا جائے گا اور اس ایم ایس پی کو لاؤ بنا کر کے میجر کراپس کے اوپر سب کو تاکہ کسی کسان کا دیش بھر میں کوئی پرائیوٹ ٹریڈر اور پرچیزر اس کا شوشن ایکسپلوائیٹیشن نہ کر سکے تلنگانہ کی گورنر اور پروڈیچوری کی لیفٹین گورنر کے عہدت سے استفاہ دینے کے دو دن بعد سندر راجن نے بی جے پی میں شمولیت اختار کر لی ڈی ایم کے نے تملناڈو کے سی ایم ایم کے سٹالین ڈی ایم کے ایم پی کلومیوسی اور پارٹی کے دیگر رہنماوں کے موجودگی میں آئندہ لوگ سبا انتخابات کے لیے پارٹی منشور جاری کیا اس موقع پر ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالین نے کہا کہ ہم صرف وہی کرتے ہیں جو ڈی ایم کے انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں کہتا ہے یہ ہمارے لیڈروں نے ہمیں سکھایا ہے جون دوہزار چوبیس میں آئی سی سی کا تاریخی نوان ورڈ کپ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہوگا اس ایبنٹ کے پرموشن کے لیے ورڈ کپ پروفی کے ٹور کا آغاز نیویورک سے ویسٹ انڈیز کے کرکیٹر کرس گیل اور امریکی کرکیٹر علی خان نے کیا تھائی لینڈ میں پینتیس من وزنی ایک بھاری بھر کم بھوری بھینس لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہے اس بھینس کو جب گورمنٹ ہاؤس لائے گیا تو تھائی لینڈ کے وزیراعظم بھی اسے دیکھنے کے لیے آئے اس بھینس کا قدر چھے فٹ اور عمر چار سال ہے فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں عالمی سہارہ